جی ہلو ویورز میں ہوں کمر چھیما اور ویورز پاکستان میں اس بات کو کوئی مانتا نہیں ہے لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ آج پاکستان کے فائنینس منسٹر نے یہ مان ہی لیا اور یہ کہہ دیا کہ جناب یہ جو دو وارز ہیں دو جنگیں جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے بلکہ تباہی کی دھانے پہ لے کے آگئی ہمیں اور ہمارے جو فائنینس منسٹر نے شوقت ترین انہوں نے کہا جی کہ افغان وار نائنٹین ایٹیز کی اور وار ان ٹیرر دونوں نے ہمیں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر دیا ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ اس مقام پہ آگئی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ریکوور نہیں ہوا جا رہا ہم سے تو آج یہ پتہ چلنا چاہیے اور آج یہ پتہ کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو کہتے تھے کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے بڑی سٹیٹیجک ہے اور ہم افغانستان کے ساتھ ہیں دنیا کو ہماری ضرورت ہے اور پاکستان بڑا امپورٹنٹ اتحادی ہے پاکستان بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے ہمیں کیا نقصان ہوا ہماری معاشیات خراب ہو گئی ہمارے ملک کا سوسائیٹیل آرڈر خراب ہو گیا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں رہی یہاں پہ ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں دیکھنی پڑی میں بھی ایک ترقیب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے پاکستان کو امپیکٹ ہوا اور پچھلے پندرہ بیس سال میں جب ایک ڈکٹیٹر پاکستان میں تھا تو امریکہ اور پوری دنیا کس طرح ڈیولپمنٹ اور ہر چیز میں پیسے زیادہ بیجتے تھے اور جیسے ہی دوزار آٹھ نو میں وہ چلے گیا اور ڈیموکریسی واپس آئی تو کس طرح انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ساری فنڈنگ اور پیسہ اور سب کچھ بند ہو گیا لیکن یہ زیاری بات ہے دنیا میں یہ کسی کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا اپنے ہی قصور ہیں ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے وہ حرکات و سکنات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو یہ نقصان اٹھارا پڑا اور آج ہمیں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے جناب کہ سبسیڈیز ہٹاؤ بجلی کی قیمت بڑھاؤ جو ہے وہ انفلیشن بڑھے گی لوگ سڑکوں پر رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے ہم اور وہی پرانی کہانی ہیں انی سو ساٹھ کی بتاتے ہیں کہ ساؤٹھ کوریا کو ہم نے یہ دیا اب وہ ہم سے پچاس ساٹھ سال ہو گئے ہیں اس بات کو اس بات کو ساٹھ سال ہو گئے ہیں ایک آٹھ سکسٹی ون یئرز ہو گئے ہیں اور ہم آج بھی ساؤٹھ پوریا کی مسائلیں دیتے ہیں کہ وہ ہم کو ہم نے ان کو کس طرح فائی ویئرز پلان دیا پاکستان کے فینینس منسٹر کہہ رہے ہیں ویسے میں آپ کو ایک پرسنل بھی بابت ہوں آج سے کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے جو اس سے پہلے فینینس منسٹر تھے میں نے ان کو بھی ایک دفعہ یہی بات کرتے ہوئے سنا تھا وہاں پہ بہت سارے اکانومس بیٹھے ہوئے تھے بڑے ہائی لیول کے سیول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے یہ کہا فائنینس سارے لوگ آ کے تقریریں جاڑ رہے تھے تو فائنینس منسٹر نے کہا کہ جس ملک نے نائنٹین فورٹی ایٹ کی جنگ لڑی ہو جس ملک نے نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ لڑی ہو سیونٹی ون کی جنگ لڑی ہو آپ کے ملک دو ٹکڑے ہوا ہو پھر اس کے بعد آپ نے کولڈ وار میں امریکہ کے تحادی بنے سوویت یونین کے خلاف اور پھر جو کولڈ وار میں گند ہوا اور جس طرح ہمارے یہاں پہ نقصان ہوا وہ ہم نے برداشت کیا پھر اس کے بعد جو ریڈیکلائزیشن اور وہ جو یہاں پہ مدرسہ کلچر کلیشن کو کرچل ڈرک کلچر سارا سوسائیٹی توڑ کے رکھ دی کولڈ وار میں اور یہ جو افغان وار تھی اور اس کے بعد نائن الیون نے پھر ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور ہم یہی کہتے رہے ہماری جناب سٹریٹیجک پوزیشن بہت سا بردست ہے پاکستان جو ہے وہ ایک انتہائی سٹریٹیجک پوزیشن پہ ہے ہم اس طرح لوکیٹڈ ہیں کہ ہمیں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے فلاں ملک کو ہماری ضرورت ہے اس کو ہماری ضرورت ہے آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو سٹریٹیجک پوزیشن تھی وہ آپ کے لئے ایک سٹریٹیجک لائیبیلیٹی بن گئی ہم پوری زندگی عربوں نے امریکہ نے اور سارے ممالک نے ہمیں استعمال کیا ہمارے ملٹری ڈکٹیٹر کو استعمال کیا ہمارے اشرافیہ کو استعمال کیا پالٹیشنز کو استعمال کیا ہماری بروکریسی کو استعمال کیا اور وہ استعمال کر کے چلے گئے اور ہم کہتے ہیں جناب کہ ہماری جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے صرف یہ ٹیررزم اگر میں افغان وار کی بار بتاؤں اس کے تو لمبے چوڑی سٹوری ہے نا جی کہ آپ دیکھیں کہ جس طرح کلیشن کوف کلچر پاکستان میں آیا تھا اور ہم نے پاک افغان بارڈر کیس طرح کھلے وہاں پہ چیزیں چل رہی تھی اور ہمارے سیٹلڈ ایریاز میں جو کہ پنجاب کراچی اور ان ایریاز میں سندھ میں کس طرح ویپنز اور گنز گھر گھر پہنچیں تھانکس ٹو دی افغان وار اور ہم بڑے خوش ہوتے تھے اس چیز پہ کہ واہ جی واہ افغانستان میں ہم نے سویت یونین کو افغانستان میں ہرا دیا اس کا یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے ہماری اگر آپ ایکانومی کو دیکھ لیں نیگٹیو ایمپیکٹ کو وہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں ہم نے مقابلہ کرنا تھا ہم تو لے کے بیٹھے ہوئے تھے جی فائیوئیئر پلان ہم نے تو اور طرف جانا تھا لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی جب ملکوں میں پلیٹیکل سٹیبیلٹی نہیں ہوتی اور ملکوں کے اندر ڈکٹیٹر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لیجٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے اور وہ اپنی لیجٹیمیسی کے لیے ملک قربان کر دیتے ہیں جس طرح زیاء الحق نے ملک کو قربان کر دی اور کوئی بندہ نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کاؤنٹیبیلٹی کرنے والا ہے اور بس آج کی بات ہے اور اس وقت کی جو انہوں نے انہوں نے جو سیاسی اشرافیہ کو پروپ اپ کیا وہ سارے کے سارے فیک پولیٹیشنز تھے انہوں نے نیچرل جو پولیٹیشنز تھے ان کو پیچھے کر دیا ویسے تو پاکستان کے سیارے سیاستدان جو ہیں وہ آرمی کی گودھ سے ہی جنم لیا ہے انہوں نے ظلوفکار علی بھٹو ہوں نواز شریف ہوں عمران خان کے بارے میں یہی کاج آ رہا ہے لیکن ان کا کیس یہ ہے کہ افغان بار نے پکڑ کے سارے جو ڈرگ کلچر یہاں پہ آیا اور جو یہاں پہ ریفیوجیز آئے انہوں نے پکڑ کے جو ہمارے معاشرے کو توڑا لیکن ہم نے یہی اپنے لٹریچر میں لکھا ہماری بڑی سٹریٹیجک پوزیشن ہے اور وہ سٹریٹیجک پوزیشن ہونے کی وجہ سے دنیا کو ہماری ضرور تھا اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سٹریٹیجک پوزیشن تھی وہ انہوں نے ہماری اکانومی تباہ کر دیا مطلب کوئی بندہ اور یہاں مزید کی بات ہے یہاں بھی کوئی بندہ سچ بولنے کو بھی تیار نہیں ہے اس بات کے حوالے سے کہ ہمیں نقصان کیا ہوا اور ہماری ڈریکشن کیا ہونی چاہیے ہم بغیر ماضی کے نقصانات کا ازالہ کیے بغیر قصوروار جو لوگ ہیں ان کو قصوروار ٹھہرائے جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کھلوار کیا ان کا نام لیے بغیر آگے جانا چاہتے ہیں جس کے جانے گا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ جب یہ فائنڈ آٹ ہی نہیں کریں گے کہ قصوروار کون تھا آپ آگے کیسے جا سکیں گے یہ دوبارہ وہی لوگ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں اور وہ غلطیاں کریں آپ یہ جو دہشت گردی کی جنگ آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے بڑا کہا جی مشرف نے کہ پاکستان نون نیٹو علائے ہیں آپ صرف ایکانومی دیکھ لیں آپ کی نون نیٹو علائے کی ایکانومی دیکھ لیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ویورز حیران کن ہاتھ تک آپ صرف جنگ مشرف کا وہ ٹائم دیکھیں کہ جب مشرف نے دوزار دو میں جب کوئی ہوا دوزار ایک میں دوزار دو میں آپ کا نائن ایون ہوا اور دوزار ایک میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جی ڈی پی پاکستان کی کیسے گروہ کر رہی ہے دوزار ایک میں پاکستان کی جی ڈی پی دو پرشنٹ پہ تھی دوزار دو میں پاکستان کی جی ڈی پی تین پرشنٹ اوپر گئی اور پھر اس کے بعد فور پائنٹ ایٹ پھر سیون پھر سیون اور پھر دوزار چھ سات آٹھ میں جب مشرف کی گریپ کمزور ہونی شروع ہو گئی تو آپ کی ساری کی ساری جو گروہ ریٹ ایک کم ہونی اور جب مشرف دوزار آٹھ میں ملک چھوڑ گے پریزیڈنٹ سے فارغ ہوا تو آپ کے ملک کی جو جی ڈی پی گروہ ریٹ تھی وہ ایک شاریہ چھے فیصدی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ تھی یہ ہے بوروڈ گروہ میں جسے کہتا ہوں جس کو ہماری لیڈرسیپ باہر سے پیسہ لے کے ملک چلاتی ہے پانچ آر سات آٹھ سال اور پھر کہتے ہیں واجی واج جب وہ ڈکٹیٹر ہوتا تھا تو بہت اچھا وقت ہوتا تھا وہ سارے وہ پیسے دیتے تھے حالات کو بدلنے کے لیے اور چیزیں کرنے کے لیے اور پھر تیرہ چودہ پندرہ میں چیزیں بہتر ہوئی تھی لیکن پھر عمران خان صاحب آگئے اور ایک اور جو ڈیویلیپمنٹ ہے وہ ہونی شروع ہوگی اس پہ میں آج نہیں جاؤں گا عمران خان صاحب کو لیکن میں اوورال بات کروں کہ ایکانوی کی جو امپیکٹ پڑا ہماری ارننگز پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہماری ہمیں پیسہ جو تھا جب آپ کی ڈیسٹیبلائز اکانومی ہو جب دہشتگردی ہو رہی ہو تو ارننگز پروپر نہیں ہوتی پھر ہماری کنزمشن کے پیٹرن بدل گئے اس وقت جب آپ نارمل دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کھانے پینے رہنے استعمال کی چیزوں کی کنزمشن کے سٹائل اور ہوتے ہیں اور جب آپ ایک کانفلکٹ زونز میں ہوتے ہیں تو تب اور ہوتے ہیں پھر ٹورزم ساری کی ساری بند ہو گئی پھر آپ دیکھ لیں جو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ ہے اچھا مزید کی باقی ہے کہ جو فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی اسی دور میں زیادہ آئی مشرف دور میں دوزار تین میں فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ زیرو پائنٹ سکس فور پرسنٹ آف دی جی ڈی پی تھی اور دوزار ٹوزن سیون میں فور پرسنٹ آف دی جی ڈی پی تھی اور یہ پھر دوزار ٹوزن فور سے لے کے اوپر جاتی رہی اور جیسے ہی دوزار آٹ نو میں مشرف گئے تو وہ ایک شریع چار پہ آگئے ون پائنٹ فور پرسنٹ آف دی جی ڈی پی اور دوزار دس گیرہ میں تو حالات اتنے خراب ہوگئے کہ زیرو پائنٹ سکس ٹو پرسنٹ ہوگئے اور اس کے بعد بھی اسی طرح رہی اور ابھی بھی برے لات ہیں بٹ یہ چائنہ پاکسان ایکنومک کوریڈور کے وجہ سے کوئی پیسے پوسے یہاں پہ دوبارہ آئے اب آپ دیکھیں کہ ایف ڈی ای کم ہوگی سکیورٹی ایکسپینڈجرز ہمارے بڑھنے شروع ہوگئے کیونکہ زیاری بات ہے کہ آپ کی ملک دہشتگردی کی جنگ میں انوال ہو گیا اور پھر آپ آپ کے پیسے سکیورٹی پہ جا رہے ہیں اب آپ نے پیسے تو کمائے گئے نہیں ساری بورڈ گروڈ تھی تو پیسہ کہاں سے آنا تھا تو سکیورٹی پہ پیسے لگنے شروع ہوگئے تو ایکنومی کا تو ویسے بٹا بیٹھ گیا یہ تھانکس ٹو وہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو پیسہ بیجھتے ہیں اور ہم یہاں پہ یشیاں مار رہے ہیں لیکن وہ بھی پیسہ کوئی پیسہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ ہارڈرنڈ منی نہیں ہوتی جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں گاؤں گاؤں میں زیادہ لوگ جو شہروں میں کم ہیں لیکن گاؤں کے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی باہر ہوتا ہے ہمارا بھائی باہر ہوتا ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے وہ کی ہارڈرنڈ منی یہاں پہ تو نہیں پیسہ پھر پولیٹیکل ایمپیکٹ اس کا بہت زیادہ ہوا ہے پچھلے بیس سال میں ہمارے ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز ملک کا ایمیج خراب ہوا پاکستان کو افغانستان کے ساتھ بریکٹ کر دیا گیا جب افغانستان کے ساتھ بریکٹ ہوا تو سب ملکوں نے جب سب سے پہلے امریکہ نے ریچارڈ ہالبرو کو پاک افغانستان کا پوائنٹ مین اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کو بھی بریکٹ کیا لیکن یاد رکھے کہ انڈیا نے اتنا پریشر ڈالا کہ ان کو انڈیا سے ان کو ہٹانا پڑ گیا that was the moment انڈیا نے اپنی separate identity established کر لی اور انہوں نے کہ نہیں ہمیں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ بریکٹ نہ کریں لیکن ہمارے پاس تو چوئیس ہی کوئی نہیں تھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہی گیا کوئی پوائنٹ مین لگے صحیح جو یہاں وہ ہمیں دھیان سے دیکھے اور ہماری جو growth اور development کا ایک ہی source تھا کہ باہر سے پیسہ آئے ہم امریکہ سے دوستی کریں دہشتگردی کی جنگ کا ساتھی بنیں اور جو ہے وہ اگر ہم نے نہ افغان وار لڑی ہوتی نہ یہ جہاتی بنے ہوتے نہ extremism ہوتی نہ مدرسے نیٹورک بنتے نہ یہ القاعدہ یہاں پہ آتی نہ global دہشتگرد جمعاتے یہاں بھی تو نہ ہم جو جنرل مشرف تھے وہ بھی collapse کر جاتے تیٹر تھے تو شاید باہر سے پیسہ نا اس طرح آتا لیکن امریکہ کو ضرورتی مشرف کی lottery نکل آئے اور ہم پہ وہ political impact اور پڑھا پھر regionally کوئی فائدہ نہیں لیا ہم نے مشرف نے کشمیر کے اوپر کوئی stalemate رہا اور internationally بھی کوئی پاکستان کو اس طرح نہیں جانا گیا جس طرح جانا چاہیے کیونکہ ہمارا political سارا impact جو تھا وہ negative جا رہا تھا پھر social impact ہماری unemployment بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ business باندھ ہو رہے تھے کاروبار نہیں تھا تو لوگ بیروزگار ہونے شروع ہو گئے poverty زیادہ ہونے شروع ہو گئی پھر infrastructure جو تھا وہ مہنگا بننا شروع ہو گیا کیونکہ high human cost جو تھی وہ آنے شروع ہو گئی تو یہ ایک difficult situation میں پاکستان گزرا پھر اس کے بعد psychological impact کیا بات سالے ساری human health پہ جلے جائیں تو آپ کو پتہ چلتا کہ human health جو عام آدمی جو سمجھ تھی ہیں traumas ہونے شروع ہو گئے stress ہوئی لوگوں کو headaches ہوئی لوگوں کے لوگ مارے گئے بہن بھائی سے جدا ہو گیا بھاپ family سے جدا ہو گیا پھر فوج نے jungle ready law enforcement security کے لوگ مارے گئے تو کیا ملا ہمیں ان افغان وار سے تو کیا ہمیں یہ اس بات کا analysis پچھتر سال بات بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری strategic position ہے یہ کتنی کو important ہے اس strategic position نے ہمیں کیا دیا ایک طرف کشمیر تھا unfinished dispute رہ گیا ایک طرف افغانستان تھا تو ہم نے اس کو کس طرح utilize کیا کہ ہم اپنے آپ کو ہم اپنا ایک influence establish کر سکیں یہ unfortunately یہ ایک انتہائی انتہائی جسے آپ کہلیں کہ شرمناک position میں ہم آ چکے ہیں کہ آپ کا finance minister مان رہا ہے اور جسے میں نے کہا یہ میں نے ان سے پہلے بھی ایک finance minister کو اس طرح سنتا ہے لیکن that was very close door discussion جہاں پہ یہ بات ہو لیکن آج کنوں نے یہ کہہ دیا لیکن میں نے اس سے پہلے شاید کبھی یہ بات نہیں تھی کی کہ اس طرح ایک finance minister proper چیخہ سب کے اوپر کہ آپ ہمیں الٹھا دیتے ہیں finance minister اور کہہ دیتے ہیں کہ ملک کو grow کرنا ہے لیکن جو underline conditions ان کو کوئی بندہ following نہیں کرتا ان کو کوئی دیکھتے نہیں کہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے یا آپ کی آپ کا پرشل ہے ماضی کے pattern دنیا آپ کو politically کیسے جانتی ہے institutions کس طرح جانتے ہیں multilateral platforms کے کیا ہیں یہاں پہ extremist strengths کس طرح کے ہیں وہ تو آپ دنیا کو نہیں عمران خان صاحب تو فرانس کے صدر سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ انہوں نے جو TLB کے لوگوں کو رہا کر دیا کیونکہ انہوں نے elections بھی لڑنے ہیں تو جس کو پہلے دہشتگرد قرار دیا پوری جماعت کو فور شیڈول میں ڈالا لیکن بعد میں نکالی ہے اس ملک کے اندر جو سب سے بڑا problem ہے کہ کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا جو فیصلہ کرتا وہ ڈرتا ہے وہ پیچھے آٹ جاتا ہے اس کو اپنی سیاسی جماعتوں کو پڑی رہتی ہے کہ ہم election آرگے تو ہمارا کیا ہوگا یہ اس ملک میں وہ جو شیگر شیر کیا آتے ہیں کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ یہ یہاں پہ کچھ بھی ایسی وہ چیز نہیں ہو رہی جس سے میں یہ کہوں کے چیزیں پرسکون ہیں ہاں سیپیک کی وجہ سے development ہوئی growth ہوئی تھوڑا سا ہمارے ملکی شکل بہتر ہوئی کوئی infrastructure آیا لوگوں نے کہا اور جو پچھلے ہم نے پندرہ سال میں یہ دس سال میں جانے دے دے کے دے دے کے ہماری law enforcement نے فوج نے اور پولیس نے رینجرز نے اتنی جانے دیں اتنی جانے دیں اتنی بہنوں کے بھائی جو شہید ہوئے اتنی خواتین کے خامن شہید ہوئے کہ میں وہ کیا بتاؤں کہ ابھی جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے law and order بہتر ہیں لیکن کوئی ہے ہی اس بات کو فیصلہ کرنے والا مجھے تو دکھ اس بات کو ہوتا ہے کہ ہماری parliament میں اس پر کبھی بحث ہی نہیں ہوئی اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ آئیں اپنے ماضی کے فیصلوں کے اوپر جن لوگوں نے جو فیصلے کی ہیں اس کے اوپر بحث ضروری بحث ہم مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ماضی کی جو غلطیاں ان کے سامنے آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہونا چاہتے اور کہتے ہیں کہ نہیں جو ہوا وہ ہوا آگے کی طرف دیکھیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ماضی کی بھی جو truth and reconciliation وہ بھی ضروری ہے I wish کہ کوئی time آئے گا کہ ہمارے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جو دو جنگیں ہم نے لڑی ہیں اگر افغان وار نہ لڑتے تو ہمیں دہشتگردی کی جنگ بھی نہ لڑنے پڑتی لیکن وہ لڑی کیونکہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو دہشتگردی کا کینسر تھا extremism کا کینسر تھا terrorism پھر drug culture پھر weapon culture clash and cove culture معاشرے کے اندر یہ شیعہ سنی تقسیم یہ سارا کچھ اس کی آنے کی وجہ سے سارا ہمیں یہ دہشتگردی کی بھی جان لڑنے ہی پڑی سو ہم کوئی اچھی strategic position پہ نہیں ہیں ہمارے لئے challenge ہی رہا ہے لیکن ہم نے اپنی strategic position کو اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ شاید history میں معاف نہیں کرے گی اور جو ہم نے فیصلے کی ہیں وہ کو اچھے فیصلے نہیں تھے thank you